اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو پلین لون فیبرک سے ایک اسٹائلش فراک بنا کر دکھا رہی ہوں امبریلا فراک ہے ہائی ان لو میں ہے اور اس کے لئے جو میں نے فیبرک استعمال کیا ہے یہ سٹائل پرنٹ میں لون ہے اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں میں نے لیس لگائی ہے لیس کے بنچز بھی بنا کر لگائے ہیں اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے یہ جس طرح کا ڈیزائن میرے پاس تھا وہ کمپیوٹر کڑھائی ہوئی بھی تھی میں نے اس کی جگہ پر اس کو لیس کو سیٹ کیا ہے بنچز لگا کر اور اس میں میرون کے ساتھ ہارپنگ کا میں نے کنٹراس کیا ہے اور اس کی کلر ریزائننگ آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے پورے میں میں نے اندر کی سائیڈ بینر ہے بہار کی سائیڈ میں نے گوٹا پٹی کے ساتھ پائپن استعمال کی ہے ریزائننگ کے لئے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت لگ رہا ہے نیچے سے اس میں تمام ریپ والی پٹی میں نے استعمال کی اور یہ پل راؤنڈ کا امبریلا اس کا نیچے کا گھیر ہے اسی کٹنگ اور سٹچنگ میں آپ کو دکھانے والی ہوں اس کے لئے میں نے کرتی کے لئے سڑھے تین میٹر کپا لیا ہے اور اس کا ٹراؤزر کا میں نے دھائی میٹر تین میٹر تقریباً کپا لیا ہے جس میں سے میرا ہاف میٹر جو ہے اس کی زائننگ کے لئے میں نے رکھا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ امبریلا کٹ کر کے دکھاؤں گی چکور پیس چاہیے ہوتا ہے جس کی دونوں سائیڈ ایک جیسی ہوں بلکل چکور اگر ہمارے پاس کپڑا ہے تقریباً 54 سے 60 انچز کا اگر لمبائی چوڑا یہ کپڑا ہے تو ہم اس طرح کا امبریلا کٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں سمپل راؤنڈ سرکل بنانا ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں چکور پیپر کے اوپر بنا رہی ہوں اس میں جب بھی ہم کوئی سرکلر کوئی بھی شیپ بناتے ہیں تو اس کے لیندھ ہمیں ہر جگہ سے سیم رکھنے ہوتی ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں سب سے بڑے کپڑے پر کٹنگ سے پہلے میں آپ کو پیپر پر اس لئے دکھا رہی ہوں تاکہ بہت سانی یہ اس کا میتھرد جو ہے وہ سمجھ میں آ سکے سب سے پہلے ہمیں ایک بلکل اسی طرح کا راؤنڈ بنانا چاہیے اور اس کے بعد ہم اس کو جس طرح سے چاہے کم زیادہ ہائی اینڈ لو کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھئے میں نے اونچہ نیچہ کر دیا اس کے لئے ہمیں اور کسی کٹنگ کی ضرورت نہیں ہے بلکل اسی طرح سے سمپل طریقے سے ہم امریلہ کٹ کر سکتے ہیں یہی میں نے اس کو ہائی اینڈ لو کیا میں ویسٹ کے لئے ایک اور راؤنڈ نکال رہی ہوں یہ دیکھئے یہ میں آپ کو چھوٹے پیپر پر اس لئے بتا رہی ہوں تاکہ کوئی کنفیجن نہ ہو جب میں بڑی کٹنگ کروں تو سمجھانے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے اب کیونکہ یہ پیپر ہے اس کو میں چونے دے کر آپ کو دکھاتے ہوں اس کی شیپ اصل میں اس کی طرح سے تیار ہوگی گھیر کے لئے فل راؤنڈ کا امریلہ ہائی اینڈ لو میں ہم بناتے ہیں تو کس طرح سے دیکھیں میں نے سمپل راؤنڈ کٹنگ کیا ہے سمپل سرکل اور اس کو ہائی اینڈ لو کس طرح سے بنایا ہے سینٹر سے میں نے اس کو اوپن رکھنا ہے تو یہ اس طرح سے کٹ کیا ہے تو یہ تیار ہونے کے بعد اس کی شیپ کچھ اس طرح سے نظر آئے گی آپ یہ دیکھیں اب یہ بلکل ڈی شیپ کٹنگ کرنے کے بعد پہلے اس کا جو ویسٹ کا راؤنڈ ہے وہ میں نے ایک سائٹ سے کٹنگ کیا یعنی ایک سائٹ چھوٹی ایک سائٹ بڑی اب آپ یہ دیکھیں چھوٹی والی لینڈ جو ہے مجھے بڑے کپڑے میں چاہیے بیس انچ اور بڑی والی لینڈ جو ہے وہ چھوٹیس انچ اور راؤنڈ کے لئے مجھے آٹھ انچ کپڑا چاہیے یعنی کل ملا کے یہ مجھے چھوٹی فور انچ مجھے یہ فابرک چاہیے تو فیفٹی فور انچ ایک سائٹ اور فیفٹی فور انچ دو سائٹ کیونکہ یہ میرے فابرک کا جو ارز ہے وہ تھرٹی انچ ہے ٹیس انچ کا اس کا ارز ہے اس لئے مجھے اس کے دو امبریلہ کٹ کرنے یعنی دو ڈی شیپ بنانے اور میں بیک سائٹ پر جوڑ دوں گی ایک ہی دفعہ اسی طرح سے تیار کروں گی بڑا عرض ہے تو ہم ایک ہی دفعہ راؤنڈ تیار کریں گے بلکل اسی طرح سے جیسے کہ میں نے پیپر پکٹنگ کیا ہے نیچے کے لئے میں چھوٹیس انچ لوں گی چھوٹیس انچ پر بہلے مجھے نشان لگانا ہے جتنا ہمیں رکھنا ہے بیک سائٹ اگر ہم تیس انچ رکھنا چاہیں تیس انچ رکھنا چاہیں جتنا ہم لانگ رکھنا چاہتے ہیں اس کے مطابق کیونکہ یہ تیار ہونے کے بعد پورٹی فورٹی فائف انچز کا یہ فروک تیار ہوا ہے میرا اور ایٹ انچز میں نے یہ ویسٹ کے لئے چھوڑا ہے اور اس کے بعد ٹوینٹی انچز جو ہے میں اس کے بعد یہ فرنٹ کے لئے لینٹ لوں گی تو یہ کل ملا کے میرا پورٹی فور انچزی لینٹ میں نے یہ لی ہے بیک کے لئے ٹوینٹی سیک انچ ویسٹ کے راؤنڈ کے لئے ایٹ انچ اور فرنٹ کی لینٹ میں نے ٹوینٹی انچ لی ہے اسے ہم اور زیادہ مزید بڑا بیج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اب اس کپڑے کو میں نے کر لیا ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں مجھے دو ڈی شیپ کٹنگ کرنے ہوں گے فرنٹ پہ تو مجھے جوڑ اوپن رکھنا ہی ہے لیکن بیک پر اس کے جوڑائے گا اگر ہم دوسرے طریقے سے ہائی اینڈ لو بناتے ہیں تو اس کو ہمیں بیلنس کرنا بہت مشکل ہوگا اس لئے میں اس کو سمپل طریقے سے ایک راؤنڈ کروں گے ابھی میں نے پوری لینٹ لینے کے بعد اس کپڑے کو ڈبل کر لیا ہے یعنی کہ یہ دونوں سائٹ سے ٹوینٹی ٹوینٹی سیون انچ ڈبل کر لیا ہے سب سے پہلے میں نے اس کی باہر کی کٹنگ کرنی ہے یعنی کہ ایک فل راؤنڈ بنانا ہے یہ دو کپڑے ہیں ڈبل کر لیا ہے میں نے اس کو کپڑے کو ٹوینٹی ٹوینٹی ٹوینٹیس یعنی کل ٹوٹل لینٹ یہ ہماری ون ہنڈرڈ ایچ ایٹ انچز کا یہ فیبرک میں نے لیا ہے جس کو میں نے ڈبل کرنے کے بعد پھر اور ڈبل کیا ہے تو یہ ٹوینٹی سیون انچز رہ گیا ہے اس کو مزید اور ایک اور فولڈنگ کیا ہے میں نے اس کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوینٹی سیون انچز میری ٹوٹل اس کی ہاں سے اوپر سے لینٹ بن رہی ہے اسی کے اوپر میں یہ سرکل تیار کروں گی بلکل اسی طرح جیسے آپ نے دیکھا میں نے پیپر پہ میں نے ایک جتنی لینٹ کا سرکل تیار کیا تھا اب یہ ٹوئنٹی سیون نیچے سے میری لینٹ ہے تو ہر جگہ سے مجھے ٹوئنٹی سیون ہی رکھنا ہے ہم جب بھی کوئی امریلہ کے لیے راؤنڈ کٹ کرتے ہیں تو اسی طرح سے تمام جگہوں کی جب ہم لینٹ برابر رکھتے ہیں تو یہ ہمارا پل راؤنڈ تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے میں بہار کے لیے اس میں یہ دو ڈی شیپ کے ہاف راؤنڈ تیار کرلوں گی یہ دیکھئے یہ میرا بالکل ایک ڈی شیپ کے یہ دو کپڑے تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھئے یہ ہاف راؤنڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب اس میں سے کیا کرنا ہے میں نے یہ جو سرکل میں نے اس کا ویسٹ کا سرکل نکالنا ہے وہ ٹوئنٹی سکس ایک سائیڈ اور ٹوئنٹی ایک سائیڈ کے حساب سے میں نے سرکل تیار کرنا جس کا میں نے آپ کو دکھا ہے پہلے سے میں نے نشان لگا لیا تھا نشان میرا لگاوا ہے ایک سائیڈ ٹوئنٹی سکس اور ایک سائیڈ ٹوئنٹی اور درمیان میں میرا ایٹ انچ آپ یہاں دیکھیں یہاں سے یہ میرا ٹوئنٹی سکس انچ ٹوئنٹی سکس انچ پر میرا نشان لگاوا ہے اور دوسرا یہ ایٹ انچ یہ درمیان کا جو میرا یہ ویسٹ کے لئے سرکل تیار ہوگا یہ آٹھ انچ کا ہوگا یہ دیکھیں یہ آٹھ انچ کو میں نے فولڈ کیا ہے اب اس کے اوپر میں سینٹر کا راؤن ویسٹ کے لئے راؤنٹ تیار کروں گے اب آپ دیکھیں اس سے چھوٹا بڑا ہو گیا کیونکہ اس کی ایک لینڈ جو ہے میں نے ٹوئنٹی سکس اور ایک ٹوئنٹی رکھی ہے یعنی سکس انچز کا اس کا ڈیفرنس آ گیا ہے چاہیں تو ہم اس دیفرنس کو اگر زیادہ لاؤنگ کرنا چاہیں تو اور بھی بڑھا سکتے اب دیکھیں یہ فور انچز کا میں راؤنٹ تیار کر رہی ہوں ہر جگہ سے میں نے فور انچ لینی ہے اس کی لینڈ اوپر سے کورنر سے میں نے اس کا حساب رکھنا ہے اگر ہمیں لگتا ہے کہ پہلے ہم چھوٹی ویسٹ کٹنگ کرتے ہیں اگر ہمیں لگتا ہے ہماری ویسٹ کا سائز کام ہے کیونکہ مجھے سکتین ویسٹ کا سائز چاہیے تو میں اس لئے ایٹ انچ لیا ہے میں نے اس کا حساب اگر ہمیں بیس انچ یا اٹھار انچ لینا ہے تو ہم نو انچ سے دس انچ تک اس کا حساب لے سکتے ہیں درمیان کا حساب میں نے ایٹ انچ رکھا تھا تو آپ یہ دیکھیں میرا جو ویسٹ کا سائز جو ہے یہاں پر آپ یہ دیکھیں میرا ففٹین انچ تقریباً بن رہا ہے میرا کم ہے ففٹین انچ سے بھی کم تو میں اس کو ہاپ انچز اور کٹنگ کر لوں گی یعنی اس کا مطلب یہ کہ میرا نائن انچز ہونا چاہیے اس کا ویسٹ آئیز یہ دیکھیں اب میں اس کو اس طرح سے لیے جب ہم اس کو لگائیں گے کھینچ کے تو یہ ہمارا پورا سکسٹین انچز ہو جائے گا اس کی بیک سائیڈ پر ایک لمبا جوڑ آئے گا اور اس میں کہیں جوڑ نہیں ہے فرنٹ اوپن ہے اس کا یہ جوڑ جو ہوتے ہیں یہ بلکل چونوں میں آکے نظر نہیں آتے ہیں اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی شیپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہو گئی ہے بیک ہیڈز کی لانگ ہو جائے گی آف پرنٹ اس کا شورٹ اس طرح سے یہ ہائی اینڈ لوگ کا نیچے کا امریلہ تیار ہو گیا اسی کا کٹنگ ہی سمجھنے والی ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے آسان سا یہ فروک ہے اب میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ ہاف میٹر کپڑا میں نے الگ سے رکھا ہوا ہے اس میں میں سیونٹین انچز اس کی لانس لوں گی تیار ہونے کے بعد یہ سسٹین انچز رہے گا میرا اس کا سائز اور میں نے اس کا بس سائز جو ہے وہ رکھنا ہے میں نے ایٹین انچز سیونٹ پائنٹ فائف اس کا شولڈر سائز لیا ہے سیونٹ پائنٹ فی میں نے اس کا آرم ہول کا سائز لیا ہے اور میں شولڈر کٹ کر رہی ہوں اس کی یوگ تیار ہو رہی ہے یہ سیونٹین انچز لانس کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ہلکی سی کٹنگ ہوگی یہ مرضی ہے ہم پٹنگ میں سیونٹین انچز ایٹ انچز بچی کے لیے میں ایک سمارٹ سی بچی کے لیے یہ تیار کر رہی ہوں سیونٹین انچز میں نے اس کا بس سائز رکھنا ہے لیکن میں ایٹین انچز پر اس کی کٹنگ کر رہی ہوں یہ ہماری مرضی ہے اس کو کم زیادہ ہم کر سکتے ہیں کپڑوں کو پہلے سے شرنگ کر لینا چاہیے ورنہ بعد میں تک مسئلہ نہ ہو نیچے میں نے نشان لگا لینا اس میں میں نے پلیٹ ڈالنی ہے پلیٹ کا حساب میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی اب آپ یہ دیکھیں نیک کی چوڑائی میں ساڑھے تین انچ اور ڈیل انچ پر میں نے بیک کی گہرائی لیے چوڑائی میں تھوڑی سی زیادہ یہ نیک ہے اب فرنٹ کی نیک کو مزید اور گہرہ کرنا ہے مجھے دو انچ جو ہم تھوڑا سا بورٹ شیپ میں چوڑائی وہیں نیک کٹنگ کرتے ہیں تو اس کی ہم گہرائی زیادہ نہیں رکھتے ہیں یہ آپ دیکھئے اب یہ آرم ہول کی بھی میں اضافی کٹنگ کر رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہمیں سلیپ کی بھی کرنی ہے وہ میں جس وقت سلائی کرتی ہوں اس وقت کرتی ہوں کیونکہ بعض دفعہ کنفیجن ہو جاتی ہے فرنٹ بیک کا ہمیں اندازہ نہیں رہتا تو جس وقت ہمیں جوڑنا ہو اسی وقت ہمیں کٹنگ کرنی چاہیے تھوڑی سی میں نیچے سے بھی ہلکی اسی کٹنگ کروں گے تاکہ اس کی شیپ اچھی آئے اب یہ کٹنگ ہو گئی یہ بازوں کا کپڑا میرے پاس نہیں تھا جو میں نے راؤنڈ کٹنگ کیا اس کے نیچے جو کپڑے کے پیسیز میرے پاس بچے ہوئے تو الگ الگ میں نے سلیپ کا کپڑا نکالا ہے اور انہی پیسیز پر میں کٹنگ کر رہی ہوں ٹوئنٹی ٹو انچیز اس کی میں نے لینس لی ہے سیون پائنٹ فائف چوڑائی اور اس پر تینہ انچ پر میں اس کا آرم ہول کٹ کر رہی ہوں یہ فائف پائنٹ فائف پر میں اس کا سلیوز کٹ کروں گی پٹنگ والے سلیوز ہیں پٹنگ کے ساتھ میں نے اس کو تیار کرنا ہے یہ بلکل سیمپل ہے صرف میں نے اس پر لیس لگانی ہے لیس سے اس کو گیکوریٹ کرنا ہے اب آپ کو یہ دکھا رہی ہوں یہ میرے پاس ہاف میٹر جو یہ فائبرک ہے اس سے میں اس کا نیچے کے لیے انہر کٹنگ کروں گی وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اسی طرح سے ہمیں ریو والی پٹی چاہیے کیونکہ آپ نے دیکھا جیسے کہ یہ پورا جو امریلہ ہے یہ راؤن میں اس میں ہم سیدھی پٹی لگائیں گے تو اس میں جھول آئے گا تو اس کے لیے ہمیں ریو والی پٹییں کٹنگ کرنی ہوتی ہیں تین ان چوڑائی کی میں پٹییں کٹنگ کروں گی کیونکہ اس کو میں نے تھوڑا سا پائپنٹ کے طور پر بہار بھی نکالنا ہے اور اندر کی سائیڈ تو زیادہ چوڑی پٹی نہیں آئے گی لیکن یہ ہے کہ میں اس کی چوڑائی جو ہے وہ تین انچ رکھ رہی ہوں اس طرح کی ہمیں کافی زیادہ پٹییں تیار کرنی ہے کیونکہ یہ فل راؤنڈ کا امریلہ ہے کافی زیادہ ہے تقریباً سات میٹر کے قریب یہ اس کا فل راؤنڈ تقریباً بن رہا ہے ساڑے چھے سات میٹر تو ہمیں اتنی ساری پٹییں چاہیے ہیں جب ہم یہ زیادہ پٹییں کٹنگ کرنے کے بعد جب ہم ان کو جوڑیں گے تو بہ آسانی ہماری تمام لینس پوری ہو جائے گی اس طرح ہمیں جوڑ لگانے اس میں اور یہ پٹیاں تیار کرنی ہے ہمیں اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں میرے پاس یہ لیس میں نے اس کے مطابق خریدی میرے ٹراؤزر کا کلر ایسا ہی ہے جیسے پائپین کا اور لیس کا آپ دیکھ رہے ہیں تو اسی کلر کی میں نے یہ لیس تلاش کی ہے کیونکہ میرے کپڑے پر ایمرویڈی نہیں ہے اسی لیس کو کٹنگ کر کے دیکھیں یہ اس طرح کی لیس تھی اسی کے بنچیز کاٹ کٹ کر میں نے اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا اوپر نیچے رکھنے کے بعد اس کو گلو گن کی مدد سے میں نے اس کو پیسٹ کر لیا ہے چاہے تو ہم نیڈل کی مدد سے پیسٹ کر سکتے ہیں اس کو لگا سکتے ہیں یا پھر ہم مشین سے دردی سے بھی ہم اس کو فکر کرا سکتے ہیں اور چاہے تو ہم اس پر ایمرویڈری بھی کرا سکتے ہیں اپنی مردی کے مطابق جیسے ہمیں اچھا لگتا ہے ایمرویڈری کرانا اب آپ یہ دیکھیں میں نے یہ جو نیک کٹنگ کی ہے اس پر پیپر بکرم کی پوری پٹی لگا لی ہے پوری میں آپ کو اسی کٹنگ سٹیچنگ سٹیپ بائی سٹیپ جب ہم کچھ کٹنگ اس کی سٹیچنگ کرتے ہیں تو پھر ہمیں مشکل پیش نہیں ہاتی ہے سب سے پہلے میں نے اس کے شولڈر تیار کر لی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا سلیوز پر میں نے گھوٹا پٹی لگائی ہے اس کے ساتھ پائپین بھی ایڈ کی ہے اور آخر میں میں آپ کو نیچے بورڈر میں لگا کے دکھاؤں گی یہ میں سلیوز کی اضافی کٹنگ جو کر رہی ہوں یہ فرنٹ سائٹ کے سلیوز ہوتے ہیں یہ پہلے سے میں نے آپ کو کر کے اس لیے نہیں دکھایا ہے کیونکہ جب ہم لگاتے ہیں تو اکثر ہمارا فرنٹ بیک اور بیک پرنٹ ہو جاتا ہے اس لیے جس وقت ہمیں اس کو سٹیچ کرنا ہے اسی وقت ہم کٹنگ کر کے تاکہ کسی قسم کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو ہم اس طرح سے ہی لگا لیتے ہیں جو زیادہ کٹنگ والا سلیوز کا حصہ ہے آرم ہول کا وہ ہم فرنٹ سائٹ پر لگائیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں عام طور پر ہم سائٹ فٹنگ کے بعد سلیوز لگاتے ہیں لیکن یہ اس لیے میں نے تھوڑی سی گنجائش رکھنے کے لیے تاکہ اگر ہمیں اس کی بس سائز کو کم زیادہ کرنا ہو تو پھر ہمیں الگ سے سلیوز اسی طرح لگانے چاہیے ہیں اب میں نے اس میں پلیٹ بھی ڈالنے ہیں یہ پلیٹ آج کل اتنی زیادہ نہیں ڈالتی لیکن ہمیں پلیٹ ڈالنا ہوتی ہیں یہ دیکھیں میں ساڑھے تین انچ چوڑائی پر نشان لگا رہی ہوں اور اوپر سے میں نے دس انچ کا نشان لگانا ہے شولڈر سے تو آپ یہ دیکھیں اوپر سے دس انچ کا اور چوڑائی مجھے ساڑھے تین انچ یعنی ٹوٹل چوڑائی اس کی سات انچ ہوگی دو پلیٹ کے درمیان کا فاطلہ اب یہاں سے بھی میں ساڑھے تین انچ پر نشان لگا رہی ہوں 3.5 پر ساڑھے تین انچ چوڑائی رکھوں گی دکھنے کے بعد یہ دیکھیں ایک ترچہ نشان لگائیں گے مطلب یہیں تک پلیٹ لاکر ہمیں ختم کرنی ہے یہ کروس سا بن گیا ہے یہیں تک ہمیں پلیٹ لگانی ہے فرنٹ بیک بلکل دونوں سائیڈ پر پلیٹ لگیں گی ویسٹ پر فٹنگ کے لئے ہم ایسے اس طرح کی پلیٹ ڈال سکتے ہیں افسر بلاؤز میں بھی اس طرح سے ڈلتی ہیں اوپر سے میں پھر تین انچ چیز یہاں سے لے رہی ہوں یہ فرنٹ کی لائن ہے اور 3.5 اس کی چوڑائی یہ دیکھیں پھر میں یہاں پر ایک کروس بنا لوں گی اور نیچے سے بھی 3.5 پتلی پتلی پلیٹ ڈالوں گی زیادہ چوڑی بھی نہیں ڈال لیے دونوں فرنٹ سائیڈ پر دو فلیٹ پر اور دو بیک پر آئیں گی اب جہاں تک کہ میرا کروس ہے یہیں تک میں نے اس پریٹ کو اسی طرح سے لا کے ختم کرنا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی شیپ اس طرح سے ہم اسے ختم کریں گے یہ اس طرح سے ڈلتی ہیں ہماری پلیٹ یہ دیکھئے اس طرح کے پلیٹ ڈالنے سے فٹنگ بہت اچھے آتی ہے ورنہ اگر ہم لوز رکھنا چاہیں ویسٹ سے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے پلیٹ ڈالنے کی لیکن اگر ہم فٹنگ پہننا چاہتے ہیں تو ہمیں اس طرح کی پلیٹ ڈالنا چاہیں گے اکثر ہم فٹنگ کے لیے پرنسس کٹ کا بھی یوز کرتے ہیں اس میں بھی ہم فٹنگ کر لیتے ہیں با سانی اور چاہیں تو ہم سمپل طریقے سے اس طرح سے پلیٹ بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے اب اس کا درمیانی فاصلہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں سات انچیں کیونکہ آپ نے دیکھا میں نے ہاپ ہاپ ساڑھے تین انچ لیا تھا تو یہ ٹوٹل ساڑھے یہ سات انچ رہا ہے ٹوٹل اب آپ یہ دیکھیں میں سلیوز پٹنگ والے سلیوز ہیں نیچے میں نے بٹن لگانے تو بٹنوں کی وجہ سے میں نے نیچے کا کچھ حصہ چھوڑ دیا ہے اور اس میں ترپائی ہوگی ترپائی ہو کر اوپر نیچے پٹی پر بٹن آئیں گے اب تھوڑی سی میں نے اس میں ہلکی سی گنجائش رکھ رہی ہوں اگر کھلا کرنا چاہے کوئی تو کر سکتے ہیں اس کو اور نیچے سے بلکل میں سیدھا لے رہی ہوں کیونکہ پٹنگ پلیٹس میں آگئی ہے اب یوک کے ساتھ نیچے کا راؤنڈ بٹن جوڑا جا رہا ہے گھیر جو میں نے تیار کیا ہوا تھا اور کیونکہ یہ دو حصوں میں تھا نیچے کا گھیر تو بیک سائیڈ پر ایک لمبا سا جوڑ تھا جو کہ میں نے پہلے سے ڈال لیا ہے اور اب یہ چونکہ پورا راؤنڈ تیار ہو گیا ہے یوک کا بھی اور یہ فرنٹ سے واپس فرنٹ تک یہ پورا کا پورا گھیر نیچے کا اسی طرح سے جوڑ جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی کٹنگ جو ہے تو ٹپیکل تھی لیکن اس کی سٹچنگ بلکل سمپل ہے لیکن اس میں محنت ہے اس فراک میں محنت کی وجہ یہ ہے کہ نیچے جو اس کے میں بورڈر لگاؤں گی اس بورڈر میں کافی محنت ہے اور جو میں نے اس میں لیس لگائی اور بنچز لگائیں تیار کیے ہیں اس میں بھی تھوڑی سی محنت ہے ورنہ اس کی سٹچنگ بلکل سمپل ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ نیچے کا گھیر میں آپ کو تیار کر کے دکھا رہی ہوں اس میں پورے پر میں نے یہ گھوٹے کی لائن لگائی ہے اس سے یہ لائٹ ویٹ رہے گا کیونکہ بہت بڑا راؤنڈ ہے میں اس پر ہیوی لیس لگانا نہیں چاہتی تھی آپ یہ دیکھیں میں نے گھوٹے کا استعمال کیا ہے اس پر اب پورے راؤنڈ پر میں اسی طرح کا میں آپ کو صرف سٹارٹ اور اس کا پھر اینڈ دکھا رہی ہوں پوری میں آپ کو اس کا راؤنڈ کافی بڑا ہے تو میں آپ کو پورا لگا کر نہیں دکھا رہا ہوں جیسے کہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ لائن ہے لیکن یہ سلف پرنٹ لائن ہے یہ یہ پورا گھوٹے پٹی میں نے اس میں لگا دیا ہے اب اس کے اوپر میں پائپن کا استعمال کروں گی میرے پاس یہ کٹن کی پائپن ہے اور آپ دیکھیں میں نے اس کو آئرنڈ کیا ہے آئرنڈ کرنے سے جو اس میں تھوڑے سے چونے وغیرہ ہیں وہ وہیں پر پریس ہو گئی ہیں کیونکہ گھوٹا پٹی جیسے کہ آپ نے دیکھا سیدھی تھی اور میرا نیچے کا جو تھا وہ پورا گول راؤنڈ ہے تو اس میں اگر میں ڈائریکٹ اس کو سٹچ کرنے کوشش کرتی تو اس میں تھوڑے سے جھول آتے ہیں سیدھی پٹی میں تو میں نے اس کو آئرنڈ کیا آئرنڈ کرنے سے یہاں پر ہلکی ہلکی سی کہیں کہیں چونے بھی آئیں ہیں لیکن پائپن میں ہمیں چونے نہیں آئیں گی کیونکہ یہ ریو والی پٹی ہوتی ہے ریو پٹی سے تیار ہوئی بھی ہوتی ہیں یہ پائپن کوٹن کی پائپن ہے ریو والی پٹی کا یہی ہمارا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم جس طرح سے چاہیں شیپ دے سکتے ہیں اب ایک سے دوسری سائیڈ بھی میں اس کو سلائی کروں گی اور یہ اوپر کا میں نے اسی طرح سے بورڈر تیار کر لیا یہ میں آپ کو صرف سٹارڈ اور اینڈ دکھا رہی ہوں پورا کمپلیٹ نہیں دکھا رہی ہوں صرف سمجھانے کے لیے کہ ہمیں ہم چاہیں تو اس طرح سے تیار کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں ہے تو یہ گھوٹا لیکن بہت ہی الگ سے مختلف سا یہ لگ رہا ہے اور خوبصورت لگتے ہیں اس طرح کے ہلکے پھلکے کام اس طرح سے ہم سمپل کپڑوں کو بھی پارٹی ڈریس بنا سکتے ہیں سمر کے لیے ہمارے یہ پارٹی ڈریس تیار ہو جاتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں میں نے چوڑی سی ریو والی پٹی کٹنگ کی تھی اس میں میں نے جوڑ لگا لیا اور اب میں یہ نیچے کی سائیڈ پر لگا رہی ہوں اب آپ یہ دیکھیں میں اس کو جب یہ پلٹوں گے پورا گھوٹا اس کے نیچے آ گیا ہے اور اس کو میں اس طرح پائپن کے طور پر نکالوں گے اور پھر میں نے اس کو انر کے طور پر اندر کی سائیڈ پر فولڈ کرنا ہے جب ہم اس کو آئرن کریں گے آئرن کرنے سے اس میں نیٹنس آ جائے گی اگر کچھ اس میں کمی بیشی رہ جاتی ہے لیکن میں کہوں گی کہ جو پہلے سے سٹیچنگ جانتے ہیں اور اس میں سلائی میں ایکپرٹ ہیں وہی لوگ اس سے تیار کریں کیونکہ یہ نیچے کی جو چیزیں ہیں تھوڑی سی یہ ان کو سنبھالنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے بگنرز کے لیے یہ بہت زیادہ مشکل ہوگا تو میں یہ کہوں گی جو لوگ نئے ہیں سلائی کرنے والے وہ کوشش نہ کریں اس کام کو کرنے کی نیچے والے حصے کی تیاری کے لیے کیونکہ یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس کو سنبھالنا اب آپ یہ دیکھیں میں نے اس میں ریو والی پٹی کو ڈائریکٹ سلائی کر رہی ہوں اگر ہمارے سے یہ نہیں سمل رہا ہے تو ہمیں اس کو آئرن کر لینا چاہیے یا پینے لگا لینے چاہیے یا نیڈل سے ہمیں ستوی دھاگے سے کچھا کر لینا چاہیے تو پھر یہ کنٹرول میں آ جاتی ہیں چیزیں اب ایتیا سیارا مرام سے اس پٹی کو ہمیں اسی طرح سے میں لگا رہی ہوں تاکہ میری جو سلائی ہے یہ پائپین پر آئے اب اس میں مجھے دو کلر کے دھاگے استعمال کرنے پڑ رہے ہیں کہیں اگر کلر چینج ہو جاتا ہے تو فوراں وہ محسوس ہوتا ہے نیچے کلر جو میری پائپین کا کلر بھی جو ہے وہ محرون ہے اس لیے دیکھیں یہ اس کے اوپر لائن آ رہی ہے تو یہ محسوس نہیں ہو رہی ہے اب یہ پورا کا پورا نیچے کا گھیر تو تیار ہو کہ اب ایک پٹی میں نے اوپر بٹن پٹی کی جگہ پر فٹ کرنی ہے تو میں نے دو انچوڑائی کی لمبی پٹی لیے یہ جتنی میری یہ فرنٹ پر پٹی آئے گی میں نے اس کو سائز لے کر نہیں لیا اب دیکھیں میں نے اس کو اوپر سلائی کرنے کے بعد اس طرح سے تیار کر لیا اب میں نیچے سے لگانا اس کو شروع کروں گی گھیر سے پورے میں یہ بٹن پٹی آئے گی کیونکہ یہ میں اوپن شرٹ کی طرح آپ کو دکھا رہی ہوں جبکہ یہ اوپر سے پوری کی پوری بند کر دوں گی میں کیونکہ ضرورت نہیں ہے مجھے کیونکہ نیک اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ ہمیں بٹن پٹی کے لیے ضرورت ہو صرف یہ خوبصورتی کے لیے ہوگی یہ جو پوری پٹی اس لیے لگائی جا رہی ہے کیونکہ مجھے نیچے سے چوک کھولنا ہے تقریباً دس انچ کا مجھے نیچے سے چوک بھی بنانا ہے تو اس لیے یہ پٹی لگائی جا رہی ہے تاکہ یہ محسوس ہو کہ یہ بالکل فرنٹ جو ہے اوپن ہے اور الگ الگ ہے یہ سمپل پٹی میں نے اس طرح سے لگائی ہے فالتو جو بچی ہوئی پٹی ہے اس کو میں کٹ کر کے الگ کر دوں گی ایک دفعہ ہمیں اور سلائی کرنی ہے بعد میں ہم چاہیں تو ایک پیپر بکرم کو رمو بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیپر بکرم کی وجہ سے تھوڑے سے کپڑے میں آکڑاو یا چونے آ رہی ہیں ہلکہ ہلکی اس کو جب میرا کام مکمل ہو جائے گا تو میں اس کو ریمو کر دوں گی اور یہ لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کپڑا ہمارا کہیں سے چونے نہ آ جائیں یا کھچ نہ جائے تو اس لئے ہمیں پیپر بکرم لگانی چاہیے تاکہ نیٹنس آئے اب میں یہ اسی کلر کی سیم کلر کی میں نے ایک اور پائپن لیے اس کو میں نیک پٹی پر لگاؤں گی باریک سی پائپن اس میں نکالوں گی یہ تھوڑی سی میں چوڑی سی لائی لے رہی ہوں تاکہ میں اس میں باریک سی پائپن اس میں سے نکال سکوں یہ دیکھیں اس طرح سے باریک سی پائپن باہر آئے گی سیم کلر کی مجھے کٹن کی پائپن نہیں ملی تو اس میں میں نیک پٹی پر میں رشمی پائپن کا استعمال کر رہی ہوں اور پائپن لگانے کا یہ بنی بنائی پائپن کا مقصد یہ ہے کہ اس سے زیادہ اچھی نیٹنس آتی ہے بجائے سے کہ ہم خود پٹییں کٹنگ کر کے لگائیں اگر ہمیں نہیں ملتا ہے تو پھر مجبورا ہمیں خود ہی پٹی کٹ کر لگانی ہوتی ہے اسی پیبرک سے اس طرح سے ہم اس کو موڑ کر اسی طرح سے پائپن لیں گے تلائی میں چوڑی لے رہی ہوں کیونکہ باری سی تک یہ پائپن باہر کی طرف آئے آپ نے دیکھا میں نے پورا نیک کا راؤنڈ لیا ہے ایک ہی دفعہ میں پٹی لگائی جا رہی ہے نیک کے بعد یہ ایک سائٹ پرنٹ کی جو ہے جو اوپر آئے گی پٹی وہاں پر یہ پائپن لگ رہی ہے دوسری سائٹ پر جیسے کہ آپ نے دیکھا میں نے چوڑی پٹی لگائی ہے وہ پٹی نیچے آئے گی اور یہ پٹی پائپن والی جو ہے یہ اوپر آئے گی اینڈ پر آپ نے دیکھا یہ پٹی میں نے بلکل اینڈ پر بنائی ہے پورا اس کو تیار کرنے کے بعد پروک کو اور اس طرح سے فول کر کے ہم اس کو سٹچ کریں گے اور پھر اوپر سے بھی ایک سلائی اور ہوگی اور اب اس طرح سے اوپر کی سلائی بھی اسی طرح سے ہم کریں گے اوپر رکھنے کے بعد چاہیں تو اس کو آئرنٹ کر لیں پہلے اور آخر میں اس بٹن پٹی کو جوائنٹ کرنے کے بعد اس پر بٹن لگانے ہیں وہ اینڈ پر یہ آخری حصہ ہے سٹچنگ کا جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ پوری نیک کو میں نے پائپن لگا کر ایک ہی دفعہ میں سٹچ کیا ہے اور دیکھیں میں اتنی ہی چوڑی سلائی لے رہی ہوں جتنی کہ میری یہ پائپن ہے فنیشنگ تمام چیزوں میں جب آتی ہے جب ہم اس کو آئرنٹ کرتے ہیں اور فال تو جہاں جہاں مجھے محسوس ہوگا کہ پیپر بکرم کی ضرورت نہیں ہے وہاں سے ہم دوبارہ ریموو کر سکتے ہیں اس کا ٹراؤزر محرون کلر کا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا اس میں جو نیچے راؤنڈ بٹم میں انر لگا ہوا ہے اور پائپن لگی ہے اسی کلر کا یہ کنٹراک میں اس کا ٹراؤزر ہے دوبارہ ہماری مرضی جس طرح کا ہم چاہے لے سکتے ہیں اور یہ تقریباً سلائی کا یہ آخری حصہ ہے بٹن لگانے کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں نیچے سے میں نے تقریباً دس انچ کا نیچے سے چوک چھوڑا ہے اور باقی کو میں یہ فیسٹ کر دوں گی فرنٹ کے حصے کو فالتو دھاگے بھی ہمیں ضرور کٹنے چاہیے تمام دھاگے کٹنے کے بعد اس کو آئرنڈ کیا جائے گا آئرنڈ کرنے کے بعد ایک دھوہ پھر یہ بٹن پٹی کو فک کرنا ہے اور اس پر بٹن لگانے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو فک کرنے کے بعد بٹن لگائی جائیں گے اب میں آپ کو اسی فائنل لک دکھاتی ہوں یہ دیکھیں تیار ہونے کے بعد یہ کرتی یہ آپ فائنل لک دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے تیار ہونے کے بعد بہت بڑا اس کا راؤنڈ پھل راؤنڈ کا یہ امریلہ ہے آئے گھیرے اس پر میں نے فابرک پٹن لگائے ہیں جو بات سانی بزارت میں بن جاتے ہیں اگر ہمیں بنے بنائے مل جاتے ہیں تو ہم بنے بنائے بھی لے سکتے ہیں بنے بنائے بھی تیار بھی مل جاتے ہیں اگر نہیں ملتے ہیں تو پھر ہم فابرک دے کر اپنا یہ بٹن بزار سے تیار کروا سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پائپن سے بھی نیک میں کتنی نٹنس آئی ہے اور تقریباً اس کی 44-45 انچیز اس کی ٹوٹل لینڈ ہے اس پروک کا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ریو والی پٹی میں نے نیچے لگائی ہے پائپن لگائی ہے گوٹا پٹی ہے کتنی خوبصورتی آ رہی ہے نیچے گھیر میں اور جب ہم آئرنز کرتے ہیں تو اس کے تمام جھول بول اسی طرح سے ختم ہو جاتے ہیں جو تھوڑی بہت کمی ہوتی ہے اس علائے میں امید ہے آپ کو یہ ڈیزائن پسند آئے گا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں پرنٹریسٹ کا ڈیزائن ہے یہ